چلیں سر اب ہم جو لاسٹ فلم ہے یعنی نمبر ون پہ آپ کے حساب سے کونسی فلم ہونی چاہیے اب ناظرین سننا بھی چاہتے ہیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ ناصر عدیب صاحب کی چار سو چودہ فلموں میں سے نمبر ون فلم کونسی ہے سر آپ بتائیں سر ایک بڑی مشہور کعاوت ہے کہ اگر کسی نے کسی پر احسان کیا ہو اور کبھی کسی نے اس کو عزت دی ہو تو سارے زندگی انسان اس کے سامنے چھپتے رہتا ہے اور جہاں بھی کئی ذکر ہوتی ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے میرا ذکر یہ میری ہر تکریر میرے ہر انٹریبو جو ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا آپ نے سنا بھی ہوگا حسن حسکر صاحب سے شروع ہوتا ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ تھے حالکہ ایکٹی فور کے بعد میرے ساتھ اللہ نے کام نہیں کیا کام کا کوئی لالچ نہیں تھا لیکن میری ہر انٹریبو کی تعریف سے شروع ہوتا تھا کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے مجھے رائٹر لیا اور میری پہلی فلم کا اس نے ڈائریکٹ کیا اور وہ سپلٹی اس فلم کا نام تھا ویشی جڑ جس نے پاکستان فلم ملسٹی کی کوئی ٹریڈ کو اٹھا کے رکھ دیا اور جتنے رائٹر تھوں ان کو سنا کے رکھ دیا اور ناصر علیب کو کہیں سے کہیں اللہ تعالی نے پہنچا دیا لہذا آج بھی میرے نظریک نمبر ون وہی ہے اور آخری لمحے بھی میرے ساتھ نمبر ون وہی ہوگی اور ڈائریکٹر بھی نمبر ون حسن عسکری ہوگا اور آپ نے جو ویشی جٹ جس وقت لکھی تھی اس وقت سمجھیں کہ اس ٹرینڈ سیٹر یہ فلم تھی تو آپ کو اس وقت لگتا تھا کہ یہ ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا اور حسن عسکری صاحب نے اس لیول کی اس لیول کی اس میں ڈائریکشن دی تھی مطلب جس طرح آپ نے لکھا آپ اس فلم کو دیکھیں پنجابی فلم کے حساب سے اس سے بڑی اور اس سے کمپلیٹ فلم میرے حساب سے کوئی ہے ایبن مولا جٹ بھی نہیں صحیح پنجاب کا کلچر اور ایسی ٹیکنگ حسن عسکری صاحب کی کہ آپ اشکر کریں گے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو دور دیکھیں اور راہی صاحب کے لیے اور ایسے مقال میں اور راہی صاحب نے ایسا کردار کیا کہ کمال کرو ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ راہی صاحب کے بھی کریئر کے لیے یہ بہت ترننگ پوائنٹ ثابت ہوئی اور مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ فلم مجھے اتنی عزل لے گی یا ٹرنگ بدل لے گی لیکن اتنا مجھے یقین تھا کہ میں نے بہت اچھی فلم ریکھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بے پناہ عزل دی اس فلم کو بھی بے پناہ عزل دی اور اگر وہ فلم اس فلم کا پردوسر اگر سرور بھٹی ہوتا تو وہ فلم آج بھی سرور میں چال ہوئی اچھا یعنی اس وقت ایک مقصوص بجٹ تھا بجٹ کی پاس نہیں تھی اس وقت جو ہے نا شاک کسی پردوسر کو میری فلم چلے میں اس کو چلا ہوں اس کے لئے کچھ کروں پبلسٹی کروں یہ کروں وہ اس پردوسر میں جو وحشی جٹ کا پردوسر صاحب وہ شاک نہیں تھا اس نے فلم اس کی ہٹ ہو گیا اس کو پیسے آگے اس نے ایک بلڈنگ بنائے اللہ اللہ تعالیٰ یعنی آپ کی جو وحشی جٹ ہے وہ آپ کے حساب سے نمبر ون آپ کی فلم ہے سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے جو ٹاپ ٹین آج ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے اپنی فلمیں بتائیں اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ یوں تو ساری ہی فلمیں مطلب میرے لئے عزیز ہیں لیکن ان میں سے دس فلمیں چون کے بتائیں اور امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس ٹاپ ٹین سلسلے کو پسند کریں گے اور اسپیشلی ناصر عدیب صاحب یعنی آپ کی ٹاپ ٹین فلموں کو بہت زیادہ سرائیں گے سر میں بہت شکریہ شکریہ گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا اور کیونکہ آج کل آپ بیزی بھی ہیں فلمیں لکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ سے پھر ایسی ہی ایک نشست ہوگی شکریہ